اگر آپ کو یہ مووی پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے and hit the bell icon for updates مجھے معاف کر دو بھائی مجھے معاف کر دو تم جو کہو گئے ہو میں کروں گا اب سے سوچنگا بھی نہیں بچاؤ کوئی بچاؤ جو مجھے معاف کر پہید پہنیشو موسیقی 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 آج میں نے ایک اور آدمی کو مارا اب نمبر اٹھارہ ہو گیا اس آدمی نے ایک چودہ سال کی بچی کا ریب کیا اممہ سیڈی ڈیس اپڈیٹ وہ زمین پر رینگ رہا تھا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا وہ اسے دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا اممہ اس رائیٹ ایڈیس اپڈیٹ two three 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 four 95 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 43 44 45 45 47 48 49 45 55 54 55 55 57 55 58 59 59 56 59 59 موسیقی آج ریشور ماں دیکھو ڈاکٹر انکل آئے ہیں ان کے لئے چھائے کافی لاؤ نہیں نہیں میں کود بنا لگا کافی تم بھی پیو گے نہیں تو اس مہینے کیا بولنا چاہتے ہو دو لوگوں کو مارا میں نے ایک کو تو ابھی جس دو گھنٹا پہلے جس دو گھنٹا اس آدمی نے 14 سال کی نڑکی کا ریپ کیا ہاں اما سیڈی ڈیز اپڈیٹ اور کسی کو بچایا ہاں ہمیشہ کی طرح ایک عورت کا ہسپینڈ اسے روز مارتا تھا میں نے ہسپینڈ کو ہی مار دیا ہاں اما سیڈی ڈیز اپڈیٹ ہاں 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 موسیقی موسیقی ایک لڑکا ایک لڑکی کے اوپر ایسی ٹھیک کی بھاگیا میں نے لڑکی کو مار دیا لڑکی آگے پڑھنا چاہتی تھی بہت ہونار تھی پیسے نہیں تھی اس کے پاس اممہ سے کہ میں نے اسے پیسے دلوا دیا اب وہ لڑکی بہت خوش ہے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا ویسے میں نے ہر چیز ڈائری میں لکھ لیے ہمیں یہ سوسائیڈیو کو واپس دینی ہے نا this will make the society stronger اگر ہر کوئی اتنا اچھا ہو جائے تو یہ دنیا کی اتنی اچھی جگہ ہو جائے نہیں آپ کو پتہ ہے اممہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتی اممہ کو لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی نا ہاں ای انڈسٹانڈ چلو جانو لا میں چلتا ہوں ہاں اوکے چلو جانو جانو لا میں دیکھو ایک تو ہم پورے ایک سال کے بعد صرف دو دن کے لئے سکتی کو جا رہے ہیں اور اس پہ بھی تم لے ہو یار سوری یار اب چلے نائیں موسیقی امان ڈاکٹر انکل نے مجھے پھر انجیکشن لگا دیا میں ان کو کتنی بار بہتاؤں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے انجیکشن مجھے انہیں ضروعت پتہ نہیں کیوں لگاتے ہیں اور آپ بہر کیوں نہیں آئیتے چب وہ آئیتے he deserved it میں اپنے لئے چائے بنا رہا ہوں ہاپی ہوگی شادی پرستاو دھکرانے پر چوبیس ورشیہ یوک یفتی کے اوپر احسیٹ فیک کر بھاگا یہ لوگ ہماری سیوسائیٹی کو ریون کر رہے ہیں مجھے اس آدمی کو ڈونڈا ہوگا کہاں چپ سکتا ہے کہاں چپ سکتا ہے یقین ان وہ کرائیم سپوٹ کے پچاس کلومیٹر کے تاہرے میں رہنا چاہے گا اگر کوئی سبو چھوٹتا ہے تو واپس آئے گا نورتھ ایسٹ ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن پہلے انڈر ورلس ہی پڑے گا یہاں نہیں چھپے گا نہیں تو پولیس سب سے پہلے یہیں ٹھونڈے گی ویسٹ اور نورتھ ویسٹ ڈائریکشن یہ ڈائریکشن بہت خالی ہے کسی کی بھی چھپنے کے لیے اس کا مطلب وہ ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن میں چھپا ہوگا لیکن مجھے اس لڑکی کی مدد بھی کرنی ہے وہاں پہلے رکھانے چکہ 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 موسیقی سالی مجھے نا کر رہی تھی تو میں نے فکایا سی مجھے مرنا نہیں ہے مجھے بچا لے بھائی مجھے کیا پتا اتنا بڑا کانڈ ہو جائے گا پولیس میرے پیچھے بڑی ہے مجھے رکھنے دے رہا سمجھنے کی کوشش کر رہی مجھے ہارے میں نے کتنے پاک مادت کی تیری پولیس کے نام سے فٹ گئی تیری ایک دن رکھنے دے مجھے تیری سالی کیسے دوست دوں سمجھنے کی کوشش کر رہی سمجھنے کی کوشش کر رہا 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 کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اوسم پا بھی پوسم پا ڈاکو نے کیا کیا سہور بے کی گھڑی چھرائی ہاتھانے کی ربڑی خائل اب توجیل میں جانا پڑے گا اب توجیل میں جانا پڑے گا چھڑ دا مجھے چھڑ دا مجھے چھڑ دا مجھے چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں جانبا ہے ہاں ہاں راجبان کول نے اوڑ سٹی اب کتنے بارے کی سوال پوچھے گے ارے بائی مجھے ساف سنا ہی دے رہا ہے کل رات سے کول کر رہے ہیں ہاں ہاں سرکاری اسپتال میں فسٹڈ کر رہا دیا پر باقی کئی لاز وہاں نہیں ہو سکتا اب سنو میری بہن بہت درد میں اور آپ لوگ انہیں تمہا سمنا کر دیا اب جلدی سے جلدی ہے کیمپلز بیج دیجئے پرائیویٹ اسپتال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ کی بہین کو پرسنل کیر اور ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ ایک ہون اندر کیسے گیا نکلے ایسے آپ سمجھنے کی کوشش کریے آپ کی بہین کو پرسنل کیر اور ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے پچھلے دس سالوں سے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں میں آپ اپنی بہین کو میرے ساتھ بیج دیجئے اچھے ہو جائے گی تم ہو کن جائے ایسے نکلا تم میرے بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اتنی اٹھ سے سمجھا رہا ہوں تمہاری بہین کو ایک پرسنل کیر اور اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اپنی بہین کو میرے ساتھ بھیج دو اچھے ہو جائے گا ہاں 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 ہم ہاں نہیں اممہ ہے اس کے پاس پر آپ آج ہے ہاں وہ بہت درد میں ہے اس کو اس کو ضرور تھے آپ کی ہاں ہاں میں گھر پہ ہوں آپ چل دی آئیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے اسور انکل میں نے اس کے بارے میں اس اس اگوار میں پڑا کہا ہے وہ لڑکی اندر اممہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے میں دیکھ کے آتا ہوں آہ میں نے ابھی اسے دیکھا ہے وہ آرام کر رہی ہے چلو میں چلتا ہوں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور وہ تمہیں ایشور کیوں بولا رہا تھا تم ایشور نہیں ہو تم دیبست ہو یہ کیا چل رہا ہے دیب مناسا just listen to me I can explain you everything just listen جو بھی تم نے کہا وہ بالکل سچ ہے he is suffering from an acute case of hallucination ابھی بھی اس کا دماغ 24 اپریل 2000 میں اٹکا ہوا ہے when his parents died actually his mother had killed his father uncle was not a very good man وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آنٹی کو مارتے پھیٹتے تھے آنٹی ہمیشہ یودے جیسٹا سے کھا کرتی تھی کہ وہ ان کی سب بلجھنوں کا سولیشن ہے یودے جیسٹا اس کو پیپر پر لکھتا اور پھر غلط پڑتا کی جانتا اور اس نے سوچا کہ آنٹی اسے یہی بلا دیتی جیسٹا سے کھا کرتا ہے جیسٹا اس کا متوکفہ کی جوش رحori جیسٹا اس کا مطلقی موسیقی 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 اس دن کے وجہ سے اس کا لائف وہی اٹکا ہوا ہے وہی دن اس کی دماغ میں گنگتا رہتا ہے اور وہ چیزیں امیجن کرتا رہتا ہے اس جگہ سے وہ کبھی بھی بہا نہیں نکل سکتا ہم نے اس گھر کو ایسے بنایا ہے اس گھر کا ایک زیٹ کیا بل تین لوگوں کو پتا ہے ایک تو وہ کک اس کے اٹھنے سے پہلے کانا بنا کر چلا جاتا ہے دوسرا وہ جو گارڈن ہے اور تیسرا میں اگر کسی دن اس جیسٹا باہر آ بھی جاتا ہے سٹیل در اس ندین ٹوارے کیونکہ اس روڑ کے دونوں طرف پچاس فیلویڈے تک کچھ بھی نہیں ہے اور کانسٹنٹ میڈیکیشن کے وجہ سے اس کا سٹیبن آ بھی زیادہ نہیں ہے اور رہے بات میرے نام کی ایشور میرے باپا کا نام تھا جیسے تمہیں بھی پتا ہے میرے ڈیڈ نے آنٹی کی ہمیشہ مدد کی ہے یہ آنٹی ہمیشہ اس جیسٹا کو بتایا کرتی تھی اس لیے ایشور جیسٹا مجھے میرے ڈیڈ سمجھتے لگا اور بس تو اس کا کوئی سیلوشن نہیں ہے کیا ڈاکٹر نے آلڈی امید کو دی ہے جس بکوز اپ دو میڈیسن سے اس لیے اگر ہم اسے اے میڈیسن سے یا منتلی انجکشن نہ ہی دیتے تو اس چانسے سر بائیبال اس لیے 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 لیکن 1% اس اس بیزر ریالیٹی اس 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 بیزر ریالیٹی اس 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 بیزر ریالیٹی اس 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 بیزر ریالیٹی موسیقی 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 موسیقی